قسمت تو کسی بھی جگہ کی کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے پرنتو جن علاقوں، سوبوں یا پرانتوں کی سیمہ کسی دوسرے دیش سے مل رہی ہو ان کی قسمت کا ستارہ اکثر ڈگمگاتا رہتا ہے جیسے انیس سو اسی کے دشک کا بھارتی پنجاب یا پھر نورتھ ایسٹ جیسے بنگلہ دیش کا چٹاگونگ ایریا یا مینوار کا اراغان پرانت جیسے کشمیر، جیسے عراق، ایران، ترکی اور شام میں بٹا کردستان یا پھر ہمارا بلوچستان اور خیبر پختونخوا اگر خیبر پختونخوا کا ادھارہ نہیں لے لیا جائے تو پچھلے پیتالیس ورش سے شاید ہی کوئی مہینہ آتنک وادی کانڈ کے بینا یہاں گزرا ہو جب دسمبر انیس سو اناسی میں سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا تب سے خیبر پختونخوا ہاتھیوں کی نڑائی میں کچلا جاتا رہا اور آج تک دکشنیشیا کا سب سے بڑا شرنارتھی کیمپ بنا ہوا ہے جب نائن الیون کے بعد امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کیا تب بھی خیبر پختونخوا فوٹبال بنا اور امریکہ کے جانے کے بعد بھی اس کی قسمت کسی ہتھ گولے کی پن سے لٹک رہی ہے چار دشک کا رونا نہ بھی روئیں تب بھی صرف پچھلے تین مہینے میں یہاں سو سے ادھک آتنک وادی وارداتیں ہو چکی ہیں اب تو یوں لگتا ہے کہ پنجاب اور سندھ چھوڑ کے باقی پاکستان سیویلین اور رکشک اسٹیبلشمنٹ کی لیبارٹری ہے جس میں ہر طرح کا کیمیکل اور گیس ایک دوسرے سے ملا کے دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں اب کیا بنتا ہے افغان سیوہ سے لگے دو صوبوں گلوچستان اور خیبر پختونخوا کی لیبارٹری میں پچھلے دو تین پیڈیوں سے چل رہے عدود تجربوں کے نتیجے میں کلاشنک آف کلچر، جہادی مدرسے، نشیل پدھارتوں کا بازار، دوست مجاہدین، پھر دوست طالبان اور پھر کیمیکل ری ایکشن کے قارن یہی دوست دشمن میں بدلتے گئے زہر سیما کے آرپار علاقوں تک ہی سیمت نہیں رہا دور دور تک کھلا مگر ہمارے لان مجھکڑ اور افلاتون آج بھی غلطی ماننے یا خود کو صدارنے کے موڈ میں بلکل بھی نہیں شاید آپ کو یاد ہو کہ لگ بھگ آٹھ ورش پہلے دسمبر دوہزار چودہ میں پشاور کے آرپی پپلک سکول میں پاکستانی طالبان نے لگ بھگ ڈیڑھ سو بچوں کو گھس کے مار ڈالا تھا یہ ڈرسرہار کیسے ہوا اور کس کی مدد سے ہوا سیکیورٹی کی خرابی کا ذمہ دار کون تھا اور پاکستانی اتحاس میں آتنکوات کی اس سب سے بڑی گھٹنا سے کیا کیا سبق لیا گیا اور پھر پرشاسنک ڈھانچے میں کیا کیا صدار لائے گئے اس بارے میں جانچ آئیوگ بھی بنا اور تمام بڑے بڑے راج نیتی گھٹوں اور سینک پرساشن کو ایک میز پہ بٹھا کے آتنکوات سے نبٹنے کے لیے ہر ستھر پہ ہر ویبھاگ میں صدار کی خاطر بیس پوائنٹس کا ایجنڈا بھی تیار ہوا مگر پھر یہ ایجنڈا سمیں کی جتا میں آہستہ آہستہ جل گیا جنہیں نیشنل ایکشن پلان کے مادیہم سے جڑ سے اکھاننا تھا انہیں ہی جڑوں میں پھر سوٹھا لیا گیا اس اندرب میں کون کس سے ہاتھ بھلا رہا ہے کس کے کندے پہ کس کا ہاتھ ہے پارلیمنٹ کے پیٹ پیچھے کیا ہو رہا ہے بلکہ اصل میں کیا ہو رہا ہے اور بتایا کیا جا رہا ہے کیا گفت جر سنستھاؤں کو ان کا اصل کامیات دلایا گیا کیا مدرسوں اور سکولوں میں دھرم کے نام پہ بچوں کو ہنساتمک کہانیاں پڑھانے والوں کے دماغوں میں کوئی بدلاؤ آیا یا پھر پولیس اور نیائے کے نظام میں کوئی گہرہ صدھار آتنکوات سے نپٹنے کے نام پہ جو کرونوں ڈورر ملے انہیں آتنکوات کنٹرول کرنے کے لیے ہی استعمال کیا گیا یا پھر کہیں اور لگا دیا گیا ان سوالوں کا کوئی بہتر جواب کسی کے پاس نہیں اور اس چپی کا نتیجہ پچھلے سوموار کو سب نے دیکھ لیا جب پولیس کروی کے بھیس میں ایک آتم گھاتی پشاور کے انتہائی ہائی سیکیورٹی والے علاقے کی پولیس لائنز کی مسجد میں آرام سے داخل ہو کے پھڑ جاتا ہے اور پچھلے نو ورش میں آتنکوات کو جڑ سے اکھڑنے کے سینہ چوڑ وادوں کو بھی ویسپوٹک دھوئے میں کہیں گم کر دیتا ہے گزرے چالیس ویس سے آتنکوات کی تبش جھیلتے پولیس کرمیوں نے ایک ہی گھاتک عملے میں اپنے ایک سو ایک ساتھیوں کی شہادت کے بعد سڑک پہ آکے جب نعرہ لگایا کہ یہ جو نامعلوم ہے ہم کو سب معلوم ہے تو نیشنل ایکشن پلان کا سارا ماجرہ بھی چوراہے میں کھڑ گیا مگر سجنوں کسی کو ذرا بھی چنتت ہونے کی ضرورت نہیں ہمارے لال بجکڑ پہلے کی طرح کپڑے جھاڑ کے یہ کہتے ہوئے ترنت اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ چوٹی مر گئی چوٹی مر گئی کچھ نہیں ہوا سب ٹھیک ہے قابوم ہے بہترین ہے اب نہیں چھوڑیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اتیادی اتیادی اتیادی